ہلو دوستو نمسکار دھوم دھام سے کرا دی اپنی بیوی کی شادی پھر پتی نے بتائی چوکانے والی وجہ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی خبر سے رو برو کروانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے یہاں آپ کا جانکاری کے لیے بتا دے کہ یہ خبر ایک شادی سے سمبندت ہے اور یقیناً آپ نے ایک ایسی شادی کے بارے میں کیول سلموں میں دیکھا اور سنا ہوگا لیکن آپ کو بتا دے یہ خبر اتر پدیش کے کانپور کے سنی گوا کی ہے آپ کو جان کر تاجب ہوگا ایک انوکی شادی کے بارے میں یا ایک پتی نے اپنی پتنی کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ سب کے سامنے کرا دی بتا دے اس انوکی شادی میں آس پاس کے گاؤں کے سبھی لوگ شامح ہوئے جی ہاں سجید عرف گولو نام کے لڑکے کی شادی شام لگر کی رہنے والی لڑکی شانتی کے ساتھ ہوئی مگر شادی کے پندرہ دن بعد ہی شانتی مائے کے چلی گئی جب بھی اس کا پتی یعنی گولو سے واپس لے جانے کیلئے آتا وہ کسی نہ کسی بہانیں منع کر دیتی تھی حالانکہ سسرال والوں نے جب زیادہ ضد کی تو وہ واپس آگئی اس کے علاوہ گولو اکثر یہ بھی دیکھتا تھا کہ پتنی گھنٹوں تک کسی سے باتیں کرتی تھی لیکن وہ ویٹی کون تھا یہ گولو کو معلوم نہیں تھا ایسے میں جب گولو نے اس بارے میں آس پاس کے لوگوں کو بتایا تو اور کسی نے اس کو اپنی پتنی کو طلاق دینے کی صلاح دے دالی تب گولو کی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا دوستو دراصل گولو کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی پتنی اس سے نہیں بلکہ کسی اور سے بات کرتی ہے اور کسی اور سے پیار کرتی ہے یعنی وہ اپنے پریمی سے بات کرتی تھی جہاں گولو کو جب اس بارے میں معلوم چلا تو اس نے تیس مائی کو اپنی پتنی کی شادی اس کے پریمی سونو سے کروا دی یہاں تک کہ شادی کی تیاریاں بڑے دھوم بھام سے کی گئیں شادی کا پورا انتظام مقدم ویسے ہی کیا گیا جیسے عام شادیوں میں کیا جاتا ہے بتا دے کہ پتنی کو بدہ کرتے سمجھ اس کی آنکھوں میں خوشی اور غم دونوں کے آنسو تھے دوستو سونو یادہ وقت شانتی کی پریم کہانی ایک مزڈ گول سے شروع ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے جب پریم کہانی کی شروعات موبائل سے ہوئی تھی تو اسے انجام تک پہنچنا تھا فون پر بات کرتے کرتے دونوں نے ایک دوسرے سے ملنے کا فیصلہ کیا پیار کرنے لگے ملاقاتیں چلنے لگی لیکن اچانا کی شانتی کی شادی اس کے دروالوں نے گولو کے ساتھ تیہ کر دی شانتی اس شادی کے لیے منع نہیں کر پائی حالانکہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی مجھ پوری میں اسے یہ شادی کرنی پڑی شادی کے بعد بھی شانتی اور سونو ایک دوسرے سے فون پر بات کرتے تھے ایک دن سونو نے ایک دن گولو نے اسے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا اور بس گولو نے اس دن اس کی شادی کرانے کی تھال لی دوستو ہم تو یہی کہیں گے کہ پیار اور شادی کیول اسی سے کریں جس سے آپ پیار کرتے ہوں تو دوستو کیا کہیں گے اس تحانی کے بارے میں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں